موسیقی موسیقی اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتا ہے ساب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ایٹی ایم کارڈ کی ایٹی ایم کارڈ کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایٹی ایم کارڈ ہے جسے آپ لوگ صرف رقم کو ویڈرہ کرنے کے لیے اگر آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں رقم پڑھی ہے تو آپ لوگ اس کو ایٹی ایم کارڈ کے ترور نکلوا سکتے ہیں یہ اس کی حد تاک ہے اس سے زیادہ آپ لوگ اسے یوٹلائز یا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب بات کریں یہ ڈیبٹ کارڈ کی ڈیبٹ کارڈ کا جو مین فنکن وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو آن لائن پیمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں شاپنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں گے ہوئے ہیں کسی بھی مال کے اندر وہاں پہ آپ لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ترور پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ گراسریو کچھ بھی آپ لوگ کوئی ایپ وغیرہ یا کسی بھی چیز کی سبسکرپشن خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ جائیں وہ اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ترور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈ جائے وہ انٹرنیشنل بھی ایکسیپٹیبل ہے آپ لوگ کئی فارن چلے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں صرف چھوٹا سا آپ کو ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جس بینک کا ڈیبٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں اس کی ایپ کے اندر آپ کو جا کے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن والا آپشن جائے وہ ایکٹیف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ جائیں وہ اس ڈیبٹ کارڈ کو انٹرنیشنل بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرنس میں ایک اور آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کی لیمٹ کم ہوتی یعنی کہ اس کی جو آج کل روٹین وائفز لیمٹ چل رہی ہے ایٹی ایم کارڈ کی پچیس سے تیس ہزار تک ہوتی ہے لیکن جو ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں ان کی لیمٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تک بھی ہوتی ہے آپ لوگ ایک لاکھ روپے تک کی جو کیش ہے وہ ڈیلی ویڈرہ کروا سکتے ہیں ڈیبٹ کارڈ سے اب بات کرتے ہیں لاس پہ کریڈٹ کارڈ کی جو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ تقریباً سیم سیم ہی ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ میں جو سب سے بڑا اور مین فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر بیلس زیرو ہے تب بھی آپ لوگ جو کچھ مقصود مالس کے اندر جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں خرید لیتے ہیں چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ بینک آپ کو ایک سرٹن ٹائم دیتا ہے کہ جی آپ نے اتنی شاپنگ کی ہے فلان ڈیٹ کو تیس ہزار پے گی آپ کی اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ نہیں تھا تو آپ یہ والا جو پیسہ جو آپ لوگ نے بینک سے لون لے کے چیزیں خرید دی ہیں آپ لوگ کو وہ لون جو تیس دنوں کے اندر سے کتنا بھی بینک آپ کو دن کہتا ہے اتنے دنوں کے اندر وہ چیز پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے آپ کے لوگوں میں ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ کیوں نہ ہم لوگ وہ لون کیش کی صورت میں لے لیں یہ جو لون آپ کو دیا جاتا ہے created card کے اندر وہ آپ لوگ کسی شاپنگ کے لیے ہی اجتماع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو cash کے تھو وڈرا نہیں کروا سکتے ہیں اور جتنا بینک آپ کو time دیتا ہے اس time period کے اندر اگر آپ لوگ وہ مطلوبہ رقم جو واپس نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ بینک آپ کو الہیدہ سے جو سود کی مات میں کچھ percentage لگا دے گا کچھ interest لگا دے گا تو وہ آپ کو pay کرنا ہوگا اگر وہ pay نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا جو interest بڑھتا جائے گا تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا ایک دفعہ پھر میں آسان الفاظ میں repeat کر دیتا ہوں ATM card صرف payment کو withdraw کرنے کے لیے اپنے bank account سے استعمال ہوتا ہے debit card کے اندر کیا ہے کہ آپ لوگ جہاں وہ online purchase کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پھر آپ لوگ جہاں وہ international کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ debit card کو استعمال کر سکتے ہیں credit card میں یہ ہے کہ اگر آپ کے account کے اندر پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی آپ لوگ اس سے شاپنگ کر سکتے ہیں کیونکہ bank آپ کو ایک loan کی offer دیتا ہے اور ہر bank کی different جو ہے وہ اس کی limit ہوتی ہے کوئی bank آپ کو 20,000 دیتا ہے 20,000 سے لے کے تقریباً 3,000,000 کے اندر اندر وہ رقم آتی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ bank کے جو ہیں prime customer ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ credit card جو ہے وہ ہر customer کو نہیں دیا جاتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ وہ customer کتنا liable ہے اس bank کے ساتھ اس کا کتنا relation ہے اگر آپ کے account کے اندر کوئی specific balance maintain رہتا ہے تو تب ہی آپ کو credit card issue کیا جاتا ہے credit card ہر انسان جا وہ issue لے نہیں سکتا ہے اس کے لئے bank کی جو ایک مخصوص conditions ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن جو debit card اور credit card وہ کوئی بھی انسان اگر bank account کے اندر zero balance ہے تب بھی اس کے لئے apply کر سکتا ہے لیکن credit card میں آپ کو اپنی جو ایک amount کی رقم ہے اس کو maintain کرنا ہوتا ہے تو تب ہی جا کے آپ کو جا وہ credit card ملتا ہے یا حوپ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ATM card debit card اور credit card میں کیا پرک ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے business with ali کو subscribe کرنا مت پولے گا بہت شکریہ مزید اسوہ